دوستو آج میں پاکستان فلم ڈسٹری پاکستان ڈراما انڈسٹری اور پاکستان سٹیج انڈسٹری کے اس فنکار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو تقریباً پچاس سال سے چھوٹس کی دنیا سے مسلک ہوئے ہوئے ہیں آپ کا شمار پاکستان کے ان نامور ممتاز ادھاکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہر میڈیم ہی یعنی سٹیج ٹیلیویزن اور فلم میں کام کیا ہے جی ہاں دوستو آج میں بات کروں گا ففٹی ففٹی کے مشہور ادھاکار محمد اشرف خان کی میں تو تو سوہیل سے بغیر سوہیل کے کیسے بات کر رہا ہے مات کر دو خوندہ بات کر رہا اس سے باب بان تو ترے پاس آئی دی غریب آدمی کیا بے وقوع سمجھتا تو مجھے محمد اشرف خان یکم جنوری انیس سو باون کو لہور کے اندر ایک بزنسمن گرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی ابتدائی ترین اور کالج کی تلین لہور ہی سے حاصل کی ہے اشرف خان صاحب کو بچپن ہی سے ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا اور آپ کشمار سکول کے ان بچوں میں ہوتا تھا جو چستو چلاک رہتے ہیں آپ کی عمر جب تیرہ چودہ سال کے قریب تھی تو اس وقت ہی آپ ریڈیو پاکستان جایا کرتے تھے اور پاکستان خور کے اندر ایک بچوں کا پروگرام ہوتا تھا جسے مونی آپا کنڈکٹ کرتی تھی اور آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لیتے تھے اسی پروگرام کے اندر آپ کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر پاکستان ریڈیو کے مشہور اور معروف صداکار نظام و دین نے اپنے ایک پروگرام ہم لوگ میں آپ کو مطارف کرایا دوستو ہم لوگ پروگرام پچیس منٹ کا ہوتا تھا اور آپ پروگرام کے آخر پر ایک ایسی لائن بولتے تھے یعنی کہ ایک ایسا ڈیالیک بولتے تھے جسے ہم پنچ لائن بھی کہتے ہیں یعنی اس جملے میں پورے پچیس منٹ پروگرام کا خلاصہ موجود ہوتا تھا شروف خان صاحب نے ہم لوگ پروگرام میں تقریبا دو سال تک کام کیا اور جب پاکستان ٹیلی ویم لاہور کے اندر اسٹربش ہوا تو آپ کا شمار بھی ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویم پر اس وقت کام کیا جب پاکستان ٹیلی ویم پر ریکارڈنگ کی صغولت میں یسر نہیں تھی بلکہ تمام پروگرام لائن بھی ہوتے تھے آپ کے جو مشہور ریڈیو کے پروگرام ہیں جن میں آپ نے صداکاری کی ہیں ان کے نام کچھ اس طرح ہے ہم لوگ اور نظام دین دی بیٹھک پاکستان ریڈیو لاہور اور پاکستان ٹیلی ویجن لاہور پر اپنی صداکاری اور اداکاری کے جوہر دکھانے کے بعد آپ انیس سو چھتر کے آخر میں لاہور سے کراچی چلے آئے اور پاکستان ٹیلی ویجن کراچی سینٹر کے مشہور راما انکل ارفی میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے یاد رہے کہ اس ڈراما کے اندر آپ نے ایک پولس انسپیکٹر کا رول نبایا تھا اور ہم سب کو معلوم ہے کہ انکل ارفی ڈراما پاکستان ٹیلی ویجن کراچی سینٹر کی ایک بڑی پیشکش تھی اور اس میں آپ کے علاوہ مین کرداروں میں اداکار شکیل جمشید انساری مرہوم اور اکبر صبحانی ازرا سروانی ویڑا شامل تھی آپ نے جب انکل ارفی ڈراما کو جوائن کیا تھا تو ڈراما آرڈی کافی عرصہ سے آن ائر جا رہا تھا اب ہم اس ڈراما کی بات کرتے ہیں جس نے آپ کو ایکچلی اصل پہچاند دلائی انیس سو ناسی میں پاکستان ٹیلی ویجن کراچی سینٹر سے ایک پروگرام شروع ہوا جس کا نام تھا ففٹی ففٹی اس پروگرام کا شروع میں انور مقصود نے لکھنا شروع کیا تھا اس پروگرام کے ڈریکٹر تھے شوئے منصور یہ اپنے دور کا نہایت خوبصورت دلچسپ اور مزایا پروگرام تھا جس کو عوام میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی آپ جب اس پروگرام کی کاسٹ کا حصہ بنے تو آپ کو بھی ایک الگ پہچان ملی اور اسی پروگرام کے اندر آپ نے ادھگرہ بشرا انساری ادھگرہ آرزو جو کہ آپ کی فیورٹ ایکٹرس تھی ان کے ساتھ ادھگاری کی اور مولاجٹ فلم کے ڈائلیف کو انگلش میں کنورٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جو کہ عوام کے اندر اس طرح کا نیا تیاربہ بہت زیادہ مقبول ہوا اس سے یہ نہیں بتاتا چلوں پروگرام ففٹی ففٹی نائٹی سیمٹی نائن میں شروع ہوا اور تقریباً سات سال تک پاکسان ٹیلیویزن کراچی سے نشر ہوتا رہا اب بات کرتے ہیں اشرف خان کے چند مشہور ڈراموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں سائیوان کافی ہاؤس جانگلوس جنجھال پورا نیا قنون ڈگڈگی کلو کبابی دل ناز محبت یو بھی ہوتی ہے گرانہ فسانہ ڈبل سواری غرور ایکسکیوز می اور خاندان وغیرہ شامل ہیں ادھکار صدقار محمد اشرف خان کی خدمات کو سراتے ہوئے حکومت پاکسان نے آپ کو تمگہ امتیاز سے نوازہ ہے اگر آپ کی ازدواجی زندگی کی بات کریں تو آپ شادی شدہ ہیں آپ کے ایک بیٹے کا نام حارس علی خان ہے لیکن آپ کی دوسری فیملی کبھی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آئی اور نہ ہی آپ نے انہیں نیکسی پروگرام میں انٹرڈیوز کروایا ہے اگر پر ہم ان سے خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ شو بیز کی دنیا سے مسلک رہیں اور سپیچلی اپنی مزایا ادھکاری سے اپنے چاہنے والوں کو محسوس کراتے رہیں اپنے چند ویورز کی تو ان میں شامل ہیں رابعہ فحیل محمد رفیق رزاق ایان بلال علی خالد سعید آصف حسین اور شامل ہے گیٹ پیٹ ٹائم یہ ہسٹل یو ایسے سے انہوں نے ہماری ایک ویڈیو کے اوپر کومیٹس دیئے ہوئے ہیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمت اور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ